عیسائی لڑکی کپڑے دھلائی کرے تو نماز ہوتی ہے بلکہ ہوتی وہ عیسائی لڑکی تو ناپاک نہیں ہے نہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں وہ بھی اہلِ کتاب میں سے ہیں کوئی حال نہیں بیدللہ کو بوشاں دینا منع ہے صرف حجرِ اسوط جو لوگ فاوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں تواب بھی کر سکتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی سواب بھیج سکتے ہیں دسویں محرم کو والد کی قبر پہ خجور کے درست کی چھڑیاں رکھنا بلکل بیدہ تھے سارا ساری آدھ نہیں آیا اب محرم میں باپی آدھ آیا اور وہ بھی خجور آپ کھاتے ہو وہاں چھڑیاں رکھ رہے ہو حجیب قوم ہے نہیں دوسرا عمرہ مسجد ایسے سے کیا صفہ بروہ کے بعد احرام کھول دیا سر نہیں مٹھایا سر بھی مٹھائیں اور ایک دم بھی ادا کریں خانہ کعبی کا تواف افضل ہے کہ علماء کی مجلس علماء کی مجلس کیونکہ اس میں آپ دین سیکھتے ہیں دین سیکھنا فرض ہے تواف تو نفر ہے طلب العلم فریضت لیکن تواف تو ایک نفلی بات ہے اپنا حجیب قابی کا بوسہ دیتے ہوئے خانہ کعبی کے ساتھ طور سے پاؤں لگ گیا کچھ بھی نہیں کیا لگ گیا تو لگ گیا اسی پاؤں سے چل کے خانہ کعبی کا تواف نہیں کر رہے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پاؤں گھر میں رکھ کے تواف کر رہے ہیں